آج ہمارے اندر سمر ختم ہو گیا ہر گھر میں پہشانی ہے امیل پاس جانا لوگ وہ آتے ہیں کسی کی بیوی اپنے بیٹے کو سانگ لے کے آ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں پہشانی ہے مسئیبت ہے اس کے لئے کوئی تعمیز دیئے کسی نے کچھ کر دیا ہے بھئی جادو گھر بھی بندہ خود ہے یہ جادو ہی ہے جو اس گھر میں بے تفاقی آ رہے لڑائی جگرہ آ رہے اس گھر سے بڑھتا تو اٹھ جاتی ہے آپ کو پتہ لیلہ تلکتر لے کے جبرائیل آئے کہ بتاؤں کہ آج میں آقا علیہ السلام کو ارس کروں کہ اللہ نے فرمایا فلان رات کو صحابہ جاگہ کریں فلان رات مقرر ہو گئی ہے کہ وہی رات لیلہ تلکتر ہے جو تلاش کرتے ہیں نہ کریں وہ اس رات کو جاگہ کریں اور وہ لیلہ تلکتر ہوگی ابھی تشریف لائے جبرائیل ہر تشریف میں اتنے میں دو صحابہ اٹھ کے جگر پڑے اب کی جگرہ وہی رہا آپ کو اللہ نے فرمایا جبرائیل واپس آجاؤ عرض کی یا اللہ کیوں واپس آجاؤ فرمایا جہاں لڑائی ہو جائے وہاں خیر نہیں خیر کو واپس بلا دی آقا علیہ السلام باہر نکلے فرمایا صحابہ آج پتہ ہے آپ کو کتنا نقصان آپ نے کیا کون جگر رہا تھا عرض کی آقا علیہ السلام فلان فلان جگر رہا تھا فرمایا اگر یہ نہ جگڑتے نہ ناراض آپ اس میں ہوتے ان کی ناراضگی کی وجہ سے آج رحم نیلی اللہ تلقبر کی نشان نہیں واپس دے تو جس گھر میں جگڑے لڑائیاں پلشانیاں مسیمتیں شاک یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس گھر میں بے برکتی نہیں ہونی تو اور کیا ہوتا آج ہمارے گھر اسے برکت اس لیے اٹھ رہی ہے جادو کوئی نہیں کر رہا اتنے جادو گھر بھی فارغ نہیں ہیں اور اتنا سستا جادو نہیں وہ کرتے وہ بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں اور ہر جگہ پہ جادو گھر نہیں بیٹھا ہوا سب سے بڑی بربادی تو ہمارے دماغ کا شک ہے بازوں درد کر رہا ہے تو جی پتا چلا کہ جی ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیئے بھئی جسم ہے بیمار ہو سکتا ہے اندہ بیماری پیشتا ہے اس کا علاج کرو اللہ کے حضور دعا کرو مت جاؤ ایسے لوگوں کے پاس جو تمہیں کہتے ہیں کہ تیرے اوپر تو بڑا سمتہ ملا ہوا تجھے تو جادو ہو گیا ہے تیرے اوپر جناد ہیں اور ان کے اپنے قلوں میں جادو ہوا ہے یہ ہند نہیں جانتے کچھ جب بھی ایسا ہو اللہ کے حضور پیش ہو جائے کرو مدینہ کی طرف سیرہ کرنیا کرو آقا کردھ دسیلہ کھان لیا کرو اللہ سے رو کے دعا کیا کرو یقیناً اسی وقت اللہ اللہ خیر و بردت اسی وقت نازم کر دیرنا